دعوت اسلامی نے نوجوانوں کا دماغ خراب کر دیا ہے اچھے خاصے بندے کو اچھے خاصے نوجوان لڑکے کو مولوی بنا دیتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں دعوت اسلامی انہیں پندت بنا دے انہیں پاپ بنا دے انہیں سادو بنا دے انہیں جوگی بنا دے انہیں اداکار بنا دے انہیں پلئیر بنا دے انہیں اس دنیا کے کاموں کے اندر مشغول کروا کر اس دنیا کے کاموں میں لگ کر آخرت کو فرموش کرنے کی فکر دے دے دعوت اسلامی نے نوجوانوں کا دماغ خراب نہیں کیا بلکہ دعوت اسلامی نے نوجوانوں کا دماغ صدھار دیا ہے دعوت اسلامی نے ان کا کردار نکھار دیا ہے دعوت اسلامی نے انہیں عقیدے کی مضبوطی عطا فرمائی اور وہ جو بدمذہبیت کی طرف تھے انہیں اصلاح عقائد کا درس عطا فرمایا دعوت اسلامی نے نوجوانوں کو والدین کا عدب سکھایا ہے دعوت اسلامی نے نوجوانوں کو وہ جو نشوں میں مبتلا تھے ان نشوں کے اڈوں سے اٹھا کر مسجد کا راستہ بتایا ہے دعوت اسلامی نے نوجوانوں کو وہ جو بدکاریوں اور برائیوں کے اڈوں پر رہا کرتے تھے انہیں مدرسوں کے اندر لاکر بٹھا دیا ہے دعوت اسلامی نے اس دور کے اندر نوجوانوں میں جو اصلاح اعمال کی تحریک برپا کی ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے اور صرف انہیں مولوی یا دینی تعلیم حاصل کرنے کا شعور نہیں دیا صرف آخرت کو بنانے کا جذبہ نہیں دیا بلکہ یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے دار المدینہ کا تصور دیا سہکڑوں نہیں ہزاروں کو حافظ بنا دیا عالم بنا دیا مفتی بنا دیا اور یہ صرف نوجوان لڑکے نہیں ہیں بلکہ نوجوان لڑکیاں جو کل تک بے پردہ گھوما کرتی تھی جو فیشن کی رسیہ تھی ان کو چادر حیاء کا درس دیا اور انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سچی اور حقیقی باندیا بننے کا درس پڑھا کر انہیں پردہ سکھا دیا دعوت اسلامی پر اگر کوئی انگشت نمائی یہ کرے کہ اس نے نوجوانوں کے اندر یہ کمی یا ان کے اندر یہ معاملہ کر دیا تو اس کا حال ایسا ہی ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے اور سورج سے حاصل ہونے والی روشنی کو ملازہ کر رہا ہے مشاہدہ کر رہا ہے لیکن پھر بھی یہ بولے کہ اندھیرہ ہے اور مجھے پاور محسوس نہیں ہو رہی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو آئے کیا نظر وہ کیا دیکھے دعوت اسلامی کا محول وہ ہے کہ جہاں نوجوان وکلا ڈاکٹر ججز دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے نوجوان چاہے وہ انجینئرز ہوں پاکستان میں ہوں پاکستان کے باہر ہوں وہ اس تحریک کو جوائن کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میں صدھرنا چاہتا ہوں اور میں معاشرے کے اندر اصلاحی تحریک برپا کرنا چاہتا ہوں اور سب سے بڑھ کر دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے وہ جو کل تک لندن اور پیریس کے لیے سپنے دیکھا کرتے تھے انہیں مدینہ کی یاد میں نہ صرف تڑپنا بلکہ دوسروں کو تڑپانے کا ذہن دے دیا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنانے کے لیے جو عملی کردار دعوت اسلامی نے ادا کیا ہے وہ مرحبا 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 ہے